پردھان منطری نریندر موڈی کانگریس پر حملے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مدر پردیش کے ساترہ میں پردھان منطری موڈی نے کانگریس کو ریورس گیئر کا ایکسپرٹ بتایا انہوں نے کہا کہ جیسے ریورس گیئر میں چلنے والی گاڑی ہمیں پیچھے لے جاتی ہے بیسے ہی کانگریس سوشاسن کو کشاسن میں بدلنے میں ایکسپرٹ ہے کانگریس کی ہر یوجنا ہر پالیسی دیش کو پیچھے لے جانے والی ہوتی ہے کانگریس کے لیے دیش نہیں بلکہ اس کا اپنا سوارت سب سے اوپر ہوتا ہے پردھان منطری اتنے پر ہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے نہ اس مٹی کی طاقت سمجھی اور نہ ہی دیش کی شان بڑھانے کا کام کیا ہے کانگریس گولامی کی مانسکتہ سے بھری ہوئی ہے کانگریس جن راجیوں میں ستہ میں آئی وہاں وہاں تباہی آئی ہے پردھان منطری نے کہا کہ جب کانگریس سورج اور چاند لانے کا وعدہ کرے تو سمجھ جائیے گا کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے جب بھی کانگریس بڑے وعدے کرے یہ مان لیجئے گا کہ وہ میٹھا زہر دینے کی تیاری کر رہی ہے اس کے بعد پردھان منطری نے مدبردیش کے نیمچ میں ریلی کی اور کانگریس پر ستہ کے لالچ میں سماج کو بھاٹنے کا عروب بھی لگایا ہے وہاں مدبردیش کے اشک نگر میں کانگریس سانسد نے او بی سی کا مدہ اٹھایا اور پردھان منطری مودی پر پلٹ وار کیا راہل نے کہا کہ بھارت سرکار کو نبھے افسر چلاتے ہیں جبکہ پردھان منطری مودی کہتے ہیں کہ او بی سی کی سرکار ہے راہل نے بی جے پی پر کسانوں سے پیسے چھینینے کا بھی عروب لگایا وہی مدبردیش کے ستھنا میں پردھان منطری نریندر مودی نے کانگریس کو کیوں بتایا ریورز گیئر کا ایکسپرٹ ایک بار گوھر سے سنیے آپ میں سے کتنے لوگوں کو گاڑی چلانی آتی ہے کار چلانی آتی ہے جیپ چلانی آتی ہے کافی لوگ ہیں اچھا اس میں ایک ریورز گیئر ہوتا ہے پتا ہے اور ریورز گیئر کیا کرتا ہے گاڑی پیچھے لے جاتا ہے لے جاتا ہے نا اب یہ ریورز گیئر کیوں کی بات میں کیوں کر رہا ہوں میں کیوں پوچھ رہا ہوں جیسے ریورز گیئر وہ چلنے والی گاڑی ہمیں پیچھے لے جاتا ہے ویسے یہ کانگریس والے ریورز گیئر کے ایکسپرٹ ہے وہ مدبردیش کی وکاس کی گاڑی پیچھے لے جائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی یہیں پر نہیں رکھے پردھان منتری موڈی نے کہا کہ کانگریس گولامی کی مانسکتہ سے بھری ہوئی کانگریس نے نہ اس مٹی کی طاقت سمجھی اور نہ ہی دیش کی آن بان شان بڑھانے کا کام کیا گولامی کی مانسکتہ سے بھری ہوئی کانگریس کو نہ کبھی دیش کا وکاس سمجھ آیا اور نہ ہی دیش کی وراثت سے اسے کوئی لینا دینا رہا چنابی صبح میں پردھان منتری نے کہا کہ کانگریس کے پاس مدبردیش کے وکاس کا کوئی روڈ میں نہیں کانگریس کا جھوٹ کا گبارہ پنکچر ہو گیا پھوٹ گیا ہے کانگریس کے جھوٹ کے گبارے کی ہوا نکل گئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے نا جب گبارے کی ہوا تیجی سے نکلتی ہے تو وہ کیسے لڑکھڑاتا ہے سور مچاتا ہوا ادھر ادھر جاتا ہے ویسے ہی ہارتے ہوئے کانگریس کے نیتا ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اب صرف شور ہی شور مچا رہے ہیں کانگریس کے پاس ایم پی کے بکاس کا کوئی روڈ میںپ نہیں اور اس لیے کانگریس کے تھکے ہارے چہروں میں یہاں کے یواؤں کو کو کوئی پھوشش نہیں دیکھتا ہے ادھر پدھان منتری مودی نے کہا کہ آپ کے ووٹ نے ایسا کمال کر دیا ہے کہ دیش کے دشمنوں کی حوصلے پست ہیں آج پورے بشو میں بھارک کا ڈنکہ بج رہا ہے یہ آپ کے ایک ووٹ نے ایسا کمال کیا ہے کہ دیش کے دشمنوں کی حوصلے پستر ہے اس بار بھی ایم پی یہ چناؤں میں آپ کا ہر ووٹ تری شکتی کی طاقت سے بھرا ہوا ہے تری وید شکتی کا سامرت ہے آپ کے ووٹ میں ہے آپ کا ایک ووٹ یہاں پھر سے بھاجپا کے سرکار بنانے جا رہا ہے پدھان منتری مودی یہیں پر نہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیش میں وکاس لگا ترف ہو رہا ہے اور اب رکنا نہیں سنیے آج جہاں بھی جاتا ہوں وہاں ایو دھیا میں بن رہے پربرام کے بھب مندر کی چرچہ چلتی ہے پورے دیش میں خوشی کی لہر ہے سو بھاگی سے بھرے اس پاون کالکھن میں میرے من میں ایک بات بار بار آتی ہے میں کھر سویم سوٹتا رہتا ہوں اور جو بڑوں سے سنا ہوا ہے وہ بات ہر پل میرے کان میں گنتی رہتی ہے میرے من کو اندولیت کرتی رہتی ہے اور مجھے تیج گتی سے دوڑنے کی پرنہ دیتی ہے اور وہ بار بار میں اس کا سمرن کرتا ہوں کانگریس کو آخر کس طریقے سے گھیرا اور کیسے گھیرا اس کو بھی سننا ایک برد ضروری ہے سنیں بنت پر دیش کے میرے پیرے بھائی اور بہنوں مفتہ علاج ملنا بند ہو جائے گا کانگریس آئی تو کسان سمان ندیب کے پیسے ملنے بند ہو جائیں گے یہاں جو سیوراج جی کی سرکار نے لاللی بہنہ لاللی لکشبی جیسی یو جنہیں چلائی ہیں یہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اس لیے آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ کو کمل کے پھول پر ڈال کر کانگریس کے گھوٹالے بھائی جو کو روکنا ہے پردان منتری مودی نے کانگریس پر ستہ کے لیے سماج کو باٹنے کا آروپ بھی لگایا کیسے سنیے ستہ کے لاللج میں کانگریس نے ہمیشہ سماج کو باٹنے کا کام کیا ہے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی پر چلی ہے کانگریس کی کونیتی سے دیش میں آتنک اور عراج اکتہ سے ایسا کانگھن گیا عراج اکتہ کو اتنا بڑاوہ ملا آجادی کے سبائے راشت نرمان کا جو ججبہ تھا وہ کانگریس نے ایک پریوار کی بھکتی میں کچل کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد مدھر پردیش کی سیاست سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو کہ مدھر پردیش میں ویدان سبا چنا ہوئے تو گیارہ نومبر کو بی جے پی کا سنکل پپتر آ رہا ہے کانگریس اپنا بچن پتر کا پہلے ہی سکر کر چکی ہے میڈیا کے سامنے وہ اپنا بچن پتر رکھ چکی ہے اور سبھی گارنٹیوں کو سامنے رکھ چکی ہے کہ مدھر پردیش کی جنتہ کے لیے وہ کتنی گارنٹی دینے جاری ہیں لیکن بی جے پی کے وچن پتر کا انتظار کیا جارہا تھا اور گیارہ نومبر یعنی کی دیپا ولی کے ٹھیک ایک دن پہلے بی جے پی اپنا وچن پتر لے کر آ رہی ہے بی جے پی کے تمام دکھ جنتہ اس سمیں موجود رہیں گے اور امید کی جارہی ہے کہ دیش کے گرہ منتری امیت شاہ بھی وچن پتر جاری ہونے کے سمیں موجود رہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ سبھی کو انتظار اس بات کو لے کر رہے کہ مددیش میں آخر وچن پتر میں بی جے پی کیا کچھ لے کر آتی ہے کیونکہ بہت ساری گھوشنہیں پہلے ہی کی جا چکی ہیں اور یہاں تک ہی گھوشنہ کرنے کے بعد ان کا کلیان بین بھی ہو چکا ہے لیکن گیارہ نومبر کو اپنے گیارہ نومبر کو اپنے سنکلپ پتر میں بی جے پی کیا لے کر آتی ہے اس کا سبھی کو انتظار ہے اور گیارہ نومبر کو بھوپال میں یہ سنکلپ پتر پیش کیا جائے گا بی جے پی کے تمام دکتہ جنیتہ موجود رہیں گے مہیمہ دبیدیش کے مکہ منتر شیورا سنگھ چوہان نے شیوپری میں ایک جنہ زوا کو سمبودت کہا اور کہا کہ میری ایک کروڑ 32 لاکھ بہن ہے میں جتنا بھاگشالی بھائی ہو بہنیں میری بہت ہیں ایک کروڑ 32 لاکھ بہنیں ہیں میری بھی کہ تب ہاتھ تعلیم آئی ہوں میں جس کی ایک کروڑ 32 لاکھ بہنیں ہو اور ابھی بھی کہیں بچ گئی مجھے سنگی جسپن جی بتا رہے تھے ہمارے دونوں بھی پار کہ کہیں کہ بہنیں جانتے ہیں کہ ہم نے رہاں سے چھوٹا صحیح آتا ہے کہ نہیں تو جا کے کہتے ہیں بہنیں بھی میرے کاری کرتا بھائی بھی اور سنگی بھی روے سے آپ بھی یہ بھائیہ کہہ گیا ہے چناؤ کے پاس سرکار بنتے ہی جتنی بہنیں رہ گئیں سب کے نام جوڑ دیئے جائیں گے کسی کو نہیں چھوٹا ہائی بندی پدیش کے راجگرد میں اسام کے مکہ منتری ہیمنت وشوہ شرما نے کہا ہے کہ بھارت کو وشو گروہ بنانے کا چناؤ ہے بھارت کا جو سنگسکریٹی ہے ان کا جائکرہ ہونا سائیے اور ہمارا جو سناؤ ہے وہ بکاس کا سناؤ ہے بھارت کو وشو گروہ بنانے کا سناؤ ہے ہمارا جو پردیش کے پورو مکہ منتری اور بی جے پی نیتا جائران تھاکر نے کانگریس پر اپنے وعدے پورے نہیں کرنے کا عاروپ لگایا ہمارا جو پردیش میں کانگریس نے چناؤ سے پہلے گارنٹیاں دی تھی دس گارنٹیاں دی تھی دس مہینے بیٹ چکے ہیں اب گیارہ مہینے بھی دو دن بعد پورے ہو رہے ہیں ایسے میں میں صرف ایک ہی چیز کہنا ایک بھی گارنٹی ہیماچل پردیش میں پوری نہیں ہوئی جبکہ بادہ یہ کیا تھا کہ پہلی کیابنٹ کی پہلی بیٹھنگ میں گارنٹی پوری کریں گے لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور اس لیے ہم یہاں مدعے پردیش میں بھی آ کر کے یہی کہہ رہے ہیں جو یہاں پر بھی گیارہ بچن انہیں بشیش طور سے جو دیئے ہیں وہ بھی اسی پرکار سے ایک پریاس ہے جس پرکار سے ہیماچل پردیش میں صرف سبتہ کو حاصل کرنے کے لیے انہیں جھوٹ بول کر کے اپنی بات کری دوسری اور مدعے پردیش کی اشوگ نگر میں کانگریس سانسد راحل گاندی نے OBC کے مدعے پر پردھان منطری مودی کو گھیرنے کی کوشش کی ہندوستان میں OBC کے عبادی کتنی کسی کو نہیں معلوم ہندوستان میں نپے افسر جو دیش کو چلاتے ہیں اس میں OBC کتنے کسی کو نہیں معلوم اچھا بھئی یہ بتا دو ہمارا جو بجٹ ہے لاکھوں کروڑ روپے کا اس میں OBC افسر کتنا نرنے لیتے ہیں کوئی نہیں بتا پا رہا سنناٹا ہے میں بتاتا ہوں نپے افسر میں سے تین افسر OBC ورکے ہیں اور اگر ہندوستان آپ کو ملا نہیں ملا نہیں ملا نہیں مل سکتا میں بتاتا ہوں کس کو ملا بھائیوں اور مہنوں اچھی طرح سنیے تقریباً تیس ہزار کروڑ روپیہ کس کا پیسہ OBC ورک کا پیسہ دلت کا پیسہ دلت کا پیسہ آدیباسی کا پیسہ جی ایسٹی کا پیسہ جو جب آپ پیٹرول کھریدتے ہو آلو کے چپس کھریدتے ہو سابون کھریدتے ہو موسیقی